کرونا وائرس کا ٹیسٹ مصبت آنے سے پہلے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم میں بہت زیادہ مصروف تھے اس مہم کا پیغام تھا کہ وبا کے باوجود ملک معمول کے حالات کے جانب لوٹ رہا ہے پیغام یہی ہے کہ اب حالات نومل نہیں اور اب وہ کارنٹین میں ہونے کے باعث کم از کم دو ہفتوں تک یہ جلسے نہیں گھر پائیں گے صدر کے ڈاکٹر کے مطابق اسپطال آنے سے پہلے انہیں کچھ دیر کے لیے آکسجن کی کمی محسوس ہوئی تھی لیکن مجموعی طور پر صدر کی حالت خطرے سے باہر ہے ویکنڈ پر والٹر ری ہاسپٹل میں علاج کے دوران صدر بغیر کسی خلل کے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے انہیں حال ہی میں یہ انفیکشن ہوا ہے انہیں اگلے چند دنوں میں اپنی صحت پر نظر رکھنی ہوگی کہ کہیں ان کی علامات بڑھ تو نہیں رہیں صدر ٹرم کی عمر چوہتر برس ہے تب بیمارین کے نزدیک صدر ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہیں وائرس کے سبب زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے اگر صدر واقعی اتنا بیمار ہو جائے کہ اسے اپنے آفس سے دور ہونا پڑے تو پچیسوی ترمیم کی ایک شک نائب صدر کو اختیارات منتقل کرنے کا اور صدر کے صحت یاب ہونے پر اختیار واپس لوٹانے کی اجازت دیتی ہے صدر ٹرم کی بیماری سے امریکی حکومت کے تسلسل کے بارے میں سوال بھی پیدا ہوئے ہیں صدر ٹرم میں کرونا وائرس کی تشخیص نے ایک انتہائی ہنگامہ خیز الیکشن کو مزید ہنگامہ خیز بنا دیا ہے اس سے یہ سوال بھی پیدا ہوا ہے کہ صدر ٹرم کی حالت اگر خراب ہوتی ہے تو ٹرم پینس ٹکٹ کا کیا ہوگا اگر یہ فرض کر بھی لیا جائے کہ صدر ٹرم پینس کو صدر کے ٹکٹ پر دیکھیں لیکن اس صورت میں نائب صدارت کا امیدوار کون ہوگا گزشتہ منگل کو صدر ٹرم کا ڈیموکراتک امیدوار جو بائیڈن سے پہلا مباحثہ ہوا تھا جس میں انہوں نے ماسک پہنگنے کی افادیت کو کم کر کے پیش کیا اس ڈیبیٹ کے دوران جو بائیڈن اور صدر ٹرم ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر تھے اپنی ایک ٹویٹ میں سابق نائب صدر جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کی جلد سے احتیابی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار بھی کیا جو بائیڈن کی انتخاب میں مہم زیادہ تر ایونٹس آن لائن ہی منقد کر رہی ہے پیت سیورہ کسوارہ کے ساتھ سارا زمان ووئیس آف امریکہ